السلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر عرفان علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرفان سیال آج آپ کو بتائیں گے راپ مطرہ یعنی سرکن یا انگریزی میں اس کو رائڈ وارٹر کہتے ہیں اور سینسز بان میں بیبیسیوسز بھی کہتے ہیں یہ مرس بہترین پیداواری صلاحیت کی حامل گائے اور بہنسوں میں ملکی سطح پر پایا جاتا ہے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اگر میٹابولک ڈس آرڈر کی بات کریں تو فاس فورس کی کمی اس کی اہم وجہ ہے دراصل مرسم سرما کے چراجات میں سرسوں بھی چارے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کاشت کی جاتی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ سرسوں کے پودے میں فاس فورس کو زمین سے جذب کرنے کی صلاحیت کام ہوتی ہے اس لیے بطور گزائیت جانور کے جسم میں فاس فورس کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ رت مطرے کا سبب ہے علامات یا اس کی نشانیوں کی بات کریں تو ابدا میں جسمانی درجہ حرارت ایک سو چار سے ایک سو پانچ فارن ہائٹ اور بعد میں سب نارمل ہو جاتا ہے یعنی اس کا ٹمپریچر نارمل سے بھی کم ہو جاتا ہے دودھ میں فوری کمی پیشاب میں معمولی سرکی دو سے تین روز بعد شوخ سرک اور سیاہی مائل یاکہ فی رنگ ہو جاتا ہے تین چار روز تک جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے گوبر کبسے کرتا ہے آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں جانور کا سانس تیز اور مشکل ہو جاتا ہے اور آخر کار جانور بیٹھ جاتا ہے اٹھنے کے قابل نہیں رہتا یہ بیماری بھینسو میں زیادہ اور گائے میں کام نظر آتی ہے علاج کی اگر بات کریں تو سوڈیم ایسرڈ فاسفیٹ اسی میلی گرام آدھا لیٹر پانے میں ملا کر پلائیں انجیکشن فیٹریبینل پڑیا بیس میلی لیٹر دیسٹر وارٹر میں ازراتی ٹیکہ لگائیں انجیکشن ایمی پرو ایمی ڈاکس یا ایمی زول ایک میلی لیٹر فیپ چاس کلو کرام جسمانی وزن کی ساتھ وائٹر گولڈ ڈی سی پی یا بون فاسفیٹ کا پاودر سو سے دو سو گرام صبح شام گھڑ میں ملا کر کھلائیں